تو لاسٹ وارننگ نتنیاؤں کی طرف سے دی گئی ہے لیبنان میں جو کہہ رہے ہیں کہ ہزباللہ جب تک یہاں سے نہیں جائے گا تب تک حملے نہیں رکیں گے ہزباللہ کو نکالو اور اس کے بعد ہی یہ حملے جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں تو اسرائیل کے پی ایم نتنیاؤں جو پوری طرح سے بھڑکے ہوئے جس طریقے سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں نتنیاؤں کی لیبنان کو آخری چیتاونی یہ سامنے آگئی لیبنان کے بچانے کے لیے انہوں نے چیتاونی جاری کی ہے جس میں نتنیاؤں کا کہنا ہے کہ ویڈیو جاری کرتے ہوئے وہ سیدھی دھمکی دے رہے ہیں ویڈیو جاری کر لیبنان کو ہزباللہ کو لیبنان سے باہر کرنے کے لیے نتنیاؤں کہہ رہے ہیں ورنہ گازہ جیسا حال لیبنان کا ہم بنا دیں گے اسرائیل حملے کر گازہ پٹی جیسے حالات لیبنان میں بنا دے گا اگر جان پیاری ہے تو ہزباللہ کو بھگائیے ہزباللہ کو ختم کیجئے لیبنان سے نتنیاؤں نے چیتاونی دی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی رکشہ کرنے کا پوری طرح سے ادھکار ہے ہم اپنی رکشہ کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں لیبنان پر ہزباللہ پر حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کو بھی جیتنے کا حق ہے اور اسرائیل جیتے گا یہ پوری طریقے سے تہے ہیں تو اپنی لاسٹ وارننگ یہاں پر نتنیاؤں کی طرف سے دی گئی ہے ایک طرف وہ لاسٹ وارننگ گئے ہیں بھائی دوسری طرف آپ دیکھیں جہاں کارروائی بھی ایک کے بعد ایکشن ایک کے بعد ایک جاری ہے جہاں ہزباللہ کے ٹھکانوں پر لیبنان میں اسرائیل کی طرف سے بھینکر بمباری ہو رہی ہے تو ساتھ کہہ دیا ہے نتنیاؤں نے یا تو ہزباللہ کو باہر کرو یا پھر مرو دیکھیں ریپورٹ اسرائیل اور لیبنانی آتنگ کی سنگٹھن ہزباللہ کے بیچ یکد کتنے چرم پر ہے اس کا اندازہ اسرائیلی پردھان منتری بینجامین نتنیاؤں کی اس تازہ دھمکی سے بکھو بھی لگایا جوا سکتا ہے کیونکہ نتنیاؤں نے اس تازہ ویڈیو کے ذریعے لیبنان کی سرکار اور وہاں کے ناغری کو آخری چیتاونی جاری کی ہے ویڈیو میں اسرائیلی پردھان منتری نتنیاؤں لیبنان کو سندیش دیتے ہوئے تو ٹوک کہہ رہے ہیں کہ لیبنان کے لوگ ہزباللہ کو اپنی زمین سے جلد سے جلد خدیر دیں نتنیاؤں نے کڑی چیتاونی جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اگر لیبنان اپنی سیما کے اندر ہزباللہ کو کام کرنے کی اجازت دے گا تو اس کا حال بھی کازا جیسا ہی ہوگا نتنیاؤں نے ساپ کہا ہے کہ یہ لیبنان کے لوگوں کے لیے ایک سندیش ہے لیبنان کو کیا ہوا ہے اتیачاریوں اور آتنک وادیوں کے گروہوں نے لیبنان کو تباہ کر دیا ہے لیبنان میں آج آراجکتا ہے یدگرست علاقہ بن چکا ہے لیبنان کے خرچ پر ایران کے ہیتوں کی پورتی کے لیے ہزباللہ نے لیبنان کو گولا بارو اور ہتیاروں کے بھنڈار اور ایک جالی ایرانی سین نے اڈے میں بدل دیا ہے نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے ہزباللہ کی طاقت توڑ دی ہے ہزاروں ہزباللہ آتنکیوں کو مار گرائیا ہے جن میں نصر اللہ بھی شامل ہے نصر اللہ کی جگہ لینے والے بھی اسرائیل کے ٹارگیٹ پر ہیں آج ہزباللہ بہت کمزور پڑ چکا ہے نتن یاہو اپنے تازہ ویڈیو میں لیبنان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے دیش کو ہزباللہ سے مخت کرو تاکہ لیبنان پھر سے پھل تھول سکے لیبنانی اور اسرائیلی بچوں کی آنے والی پیڑیوں کو یدھ کے بارے میں نہ پتا چلے نہ ہی رکھت پاتھ کا تراصل اسرائیلی پی ام کا یہ بیان تب آیا جب اسرائیلی سینہ نے لیبنان کے دکشنی تٹ پر ہزباللہ کے خلاف اپنے بارودی حملے تیز کر دیے ہیں اسرائیل نے ہوای حملے کے ساتھ ساتھ دکشنی لیبنان میں گراؤنڈ آپپریشن کے لیے کلوزڈ ملٹری جون بڑھا دیے ہیں ایک طرف ہزباللہ ہار ماننے کو راضی نہیں دکھ رہا ہے ہزباللہ نے بھی صاف لہزے میں دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیلی حملے لیبنان کے آبادی والے علاقوں پر جاری رہے تو وہ اسرائیلی شہروں اور قضبوں پر بھی گولی باری جاری رکھے گا اور اس کے لیے ہزباللہ کو ہیران موت کے موں میں جانے کے لیے اکسا بھی رہا ہے بیرو ریپورٹ ریپبلک بھارا لیکن ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ کیسے یہ مہا سنگرام یہ مہا یدنا بن جائے کیونکہ ایک کے بعد ایک دیشوں کی بھی اس میں انٹری ہو رہی اب کون سے دیش اس میں آ رہے ہیں اس مہا ید میں کود پڑے ہیں درسل روس اور چین کیونکہ پوری دنیا روس اور چین ما دونوں مہا شکتیاں ہیں ان کی اگر انٹریز میں سیدھے طور پر ہوتی ہے تو کیسے یہ ید اور بھینکر ہو سکتا کیونکہ روس اور چین کی انٹری کا مطلب ہے کہ امریکہ اور برٹین اور تمام یوروپی دیش وہ بھی لگاتار اپنی طاقت اس ید میں اور زیادہ جھوکتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ آپ کو بتاؤں تصویریں دیکھیں جہاں سب سے پہلے ملاقات دو اہم نتاؤں کی ہونے والی پجشکین جو راشپتی ہے ایران کے پجشکین کی ملاقات ہونے والی ہے روس کے راشپتی پتن کے ساتھ ان کے ملاقات ہوگی ساتھی چین جو لبنان کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس ملاقات کو لے کر لیکن اس ملاقات کو لے کر سبھی کی چنتائیں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں 48 گھنٹے بہت اہم یہاں ہونے والے ہیں کہ پتن کے ساتھ جب یہ ملاقات ہوگی تو کیا کچھ اس میں ہوگا آپ کو بتاتا ہوں میڈل ایسٹ میں بھینکر اتھل پتھل بھینکر اتھل پتھل کے بیچ میں روس اور ایران کے راشپتی کے بیچ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہیں پتن اور پجشکین کی شکروار کو دراصل یہ ملاقات ہونی ہے ترک مینستان کی رازدھانی اشکباد میں دونوں نیتہ ملاقات کر رہی ہیں میڈل ایسٹ کے موجودہ بگڑے حالات پر دونوں کے بیچ چرچہ ہونی ہے پتن اور پجشکین کی ملاقات پر پوری دنیا کی نگاہیں اب آکر ٹک گئیں میڈل ایسٹ میں جنگ کے بیچ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہیں اور اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو آخر کیا پجشکین مانگ یہاں پتن کی طرف سے کریں گے اور اگر پتن کی طرف سے ایران کو کھل کر سمرتن دینے کی بات ہوتی ہے تو کیا اسی ادھ میں ہونے جا رہا ہے دیکھیں 48 گھنٹے بعد روس کے راشتھپتی ولدمیر پوتین اور ایران کے راشتھپتی مسود پجشکین کی ملاقات ہونے والی ہے لیکن پوتین اور پجشکین کی ملاقات سے پہلے ویشوک منچ پر ٹینشن بڑھنا لازمی ہے شکربار یعنی 11 اکتوبر کو پوتین اور پجشکین ترک کمینستان کی رادھانی اشکابات میں ملیں گے ایران کے راشتھپتی روس کے راشتھپتی سے ملاقات کریں گے یہ ملاقات کا محتب اس لیے ہے کیونکہ ایران کو روس کا اٹوٹ سمرتھن چاہیے اور پورا وشواز چاہیے کہ جب ایران اسرائیل کے اوپر اگلا حملہ کرے گا جو کی غاتک اور اور خوفناک ہوگا تو روس ایران کو پوری طرح سے سمرتھن کرے گا ایسے میں کئی سوال بھی اٹھنے لگے ہیں کیونکہ ایران اور اسرائیل میں تناؤ جاری ہے ایران نے اسرائیل پر ایک اکتوبر کی رات پچیس منٹ کے اندر ایک سو اکیاسی بیلیسٹک مسائلوں سے حملہ کر اپنے ارادے صاف کر دیئے تھے کہ وہ اسرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے اس کے بعد ایران کے حملے پر ازرائیل نے بیان جاری کر کہا تھا کہ جگہ اور سمیں ہم تیہ کریں گی اور ایران کو چوٹ ضرور پہنچ آئیں گی سوال لگاتار اٹھوئے ہیں کہ ازرائیل ایران کے پرمانو سائٹ پر حملہ کرے گا یا پھر ایران کے تیل بھنڈار اڑا کر اس کی کمر توڑے گا وہیں دوسری طرف امریکہ کے طرف سے خود راشت پتی بیڈین نے بیان دیا تھا کہ امریکہ ہر حال میں اسرائیل کا ساتھ دے گا بیڈین نے ساپ کہا تھا امریکہ اسرائیل کی ہر طرح سے مدد کرے گا امریکہ کے بعد بریٹین اور کنیڈا کی اور سے بھی اسرائیل کے سمرتھن میں بیان آیا تھا ایسے میں یوروپی دیشوں کا اسرائیل کے پرتی جھکاؤ اور روس کا ایران کے پرتی جھکاؤ دنیا میں ایک نئے طرح کے گھٹ کا اشارہ کر رہا ہے کھاڑی کی اپیل کی گئی ہے اس سے پوری دنیا میں ایک بار پھر آر تھک سے لے کر سین نے دروی چار دیشوں کی کڑی دوستی ہے روس ایران اتر کوریا اور چین یہ آنے والے سمیں میں دنیا کے لیے بہت بڑی مصیبت پیدا کرے گی دراصل ایران کے ازرائیل پر حملے کے باز سے ازرائیل نے لیبنان پر ہوای اور زمینی اٹیک تیز کر دیے ہیں لیبنان میں ایران سمرثت ہزبولہ پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں ادھر پششمی دیشوں نے ایران پر روس کو ڈرون اور مسائل کی سپلائی کرنے کا عاروپ لگایا ہے روس اب ایران سے قربی بڑھا کر دنیا کے لیے ایک خطرناک گٹھ بندن کی اور آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ ابھی تک روس اسرائیل کے ماملے میں تٹست بھومی کا اپنائے ہوئے تھا لیکن اب ایران کے ساتھ بڑھتی روس کی نزدی کی دنیا کے لیے الگ سندیش دے رہی ہے بیرو ریپورٹ ریپبلک بھارت